بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیورز کلوبر ٹیپس پاکستان کی پاکست سیریز نوہ کشام دید نے ہوں حیدر حیات خان آج برسط موجود ہے ملک کے نام بر صحافی عمران ریاض خان عمران بی بہت شکریہ آپ کے وقت اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارد انسان کیسے بزاج ہیں فیریت سمچنے حیدر بہت شکریہ عمران بی سٹریٹ کوششن آپ کی ویسے تو ہر تقریر ہی بہت وائرل ہو رہی آج کل ماشاء اللہ آپ کے یوٹیوب چینل بڑا گروہ کر رہے ہیں ویڈیوز اس کی بھی ملینز میں جا رہی ہیں آپ کا ایک جملہ جو سب سے زیادہ پچھلے ایک سال میں وائرل ہو ہوا ہے ٹکر کے لوگ کہ ٹکر کے لوگ کیا ہوتے ہیں سر میں ایک چلی انیلیسز کر رہا تھا سیچویشن کا اور حیدر بھائی بات یہ ہے سمپل کہ پاکستان میں ریجیم چینج بہت دفعہ ہوا بار بار وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ہوا ریجیم چینج کے علاوہ پاکستان میں لوگوں کی منذی کے خلاف بہت سارے فیصلے بند کمنہ میں ہوئے ہیں یہ ملک ٹھوٹا بھی ہے ہم چیزوں کو ہمیشہ سے ایسے نہیں دیکھتے تھے ماضی میں معاشر تلوم کی کتابیں ہم نے پڑی ہوئی تھی ہیں اور بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی ہم لوگوں نے ہم سب کو دکھائی ہے آپ فروز نئے ایکسپیئنس جیس ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ نیرائے قائم کرتے ہیں میرے یہ رائے تھی کہ اس سے پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جن لوگوں کے ساتھ بھی لڑائی کی ہے وہ یا تو بلیکمن ہو گئے انہوں نے کچھ ایسی غلطیا کی ہوئی تھی یا ان کے خلاب کچھ ایسے ثبوت تھے یا وہ ایک ایسی ایلیٹ کلاس تھی جو اپنے کاروبار کے اوپر اپنے مفادات کے اوپر سمجھاتا نہیں گر سکتی تھی یا وہ وہی مونوی کلاس تھی مذہبی لوگ تھے جن کو بلیک میل کر دیا جاتا تھا یا کابو کر دیا جاتا تھا یا جن کے خلاب پھر ویس سے آبازیں اٹھاتے تھے یا پائیں بادو کے لوگوں کو کھڑا کرتے تھے تو ایک بیلنس کریئیٹ کر دیا جاتا تھا اور ان کو نیوٹرلائز کر دیتے تھے صحیح تیسرا پیسے ہوئے طبقات ہیں ان کو تو ٹنڈے سے کنٹرول کر دیتے ہیں مارتے ہیں کٹتے ہیں ہمیشہ سے زلیل کرتے ہیں پھر ہمارے پہاڑوں کے لوگ جو کبائلی لوگ ہیں ان کی آواز ہی نہیں ہمارے تک پہنچتی تھی وہ لا پتہ ہو جائیں انہیں مار دیا جائے ان کے اوپر پم گرا دیے جائیں ان پر ڈرون گر جائے چار پانچ دن تو خبر آنے میں لگ جاتے تھے اور پھر سوگ تو ہمارے تک پہنچا ہی کبھی نہیں ان کا ان کی تکلیف کو انہیں اپنے سینوں میں کبھی محسوس ہی نہیں کیا تو یہ ساری ایسین چیزیں تھیں جن سے اسٹیبلشمنٹ کو کبھی کسی نے ٹکر نہیں دی اور وہ بڑے آرام سے اپنے ٹارگٹ سارے پاکستان میں اجیف کرتے تھے یہ پہنی دفعہ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی میڈل گلاس سے ریسپانڈ کر رہی ہے صحیح اچھا میڈل گلاس وہ ہوتی ہے جو کسی نوٹ کو چلاتی ہے یہ ملک کب بھئی آگم آتے ہیں اس میں کسان ہے بیند کش ہے نوٹ میڈل گلاس کے اندر پھر آپ کی میڈل گلاس ہے ایون آپ کی اپر میڈل گلاس ہے یہ اب وہ لوگ ہیں جو جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے کنوکشن کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کو قائل کرنا پڑتا ہے دماغ وارے لوگ ہوتے ہیں اب بلتے ہیں لڑائی پہ آتے ہی نہیں ہیں یہ کبھی کسی لڑائی کا حصہ نہیں بنتے یہ لوگ اپنے آپ کو لڑائیوں سے باہر رکھتے ہیں اور کلکولوشن کے ساتھ چلتے ہیں لیکن اگر یہ بھئی کلاس کسی بھی ملک میں یا کسی بھی معاجرے میں حصہ بن جائے کسی تحریک کا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے ان کو روکنا کیونکہ یہ دلیل مانتے ہیں طاقت کو یہ نہیں مانتے ہیں تعداد ان کی زیادہ ہے انفلوینس ان کا زیادہ ہے اور یہ اپنی طاقت کو پہچانتے بھی پھر شہروں میں رہتے ہیں نا یہی وہ لوگ ہیں جن کے تو انفرمیشن ٹریول کرتی ہے آج سوشل میڈیا دردے سر کیوں بڑھاؤ انہی لوگوں کی وجہ سے بنا ہوئے تو کوئی ہتھیار دے کے تو انہوں نے واپس جواب نہیں دیتا کسی کو لیکن بھئی یہ جانتا تھا کہ یہ جو کلاس کھڑی ہو گئی ہے نا یہ ٹکر دے اس سے پہلے اگر اسٹیبلشمنٹ کو کبھی کسی نے ٹکر نہیں دی نا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو سوانوں کے جواب اب دینے پڑ جائیں گے یہ کوئی بال بھی نہیں ہے یہ کوئی بہاڑوں سے ادھر کے نہیں آئے ہوئے یہ کوئی پیسا ہوئے طبقہ بھی نہیں ہے یہ پاکستان کی میڈل کلاس ہے اور آپ کو اس لیے سوانوں کے جواب دینے پڑیں گے کیونکہ آپ کو پہلی مرتبہ ٹکر کے لوگ ملے میں یہ سمجھا رہا تھا ٹھیک ہوگی اچھا عمران بھی مجھے یاد ہے جب میں نے آپ سے آخری ایٹر ویو کیا اس وقت عمران خان صاحب وزیراعظم تھے آپ ان کی گووننس کی موٹ کی اوپر بھی بڑی اپنے انقید کرتے تھے لیکن آپ نے تب ایک بات کہی تھی جو مجھے یاد ہے آج تک آپ کا جملہ تھا کہ اگر عمران خان کو ہٹایا گیا زور لگا کر اور عمران خان زندہ بچ گیا تو عمران خان اس سسٹم کیلئے دردے سر بن جائے گا آپ کس طرح آپ کی پہلی ایزمشن تھی کیونکہ اس وقت جو حالات تھے تب تو ملکی تاریخ میں کبھی اتنا سیم پیج رہا ہی نہیں تھا جو سیم پیج اس دور میں تھا میں کووڈ کی انیشل ڈیس کی بات کر رہا ہوں دنگے سیم پیج اور اگر میں آپ کو ایجزیکلی بتا دوں تب آپ جی این این میں تھے اور اس دن جی این این میں آپ لوگوں کے سیلری کٹ بھی ہوا تھا یا اب معاملہ یہ ہے کہ جو سیم پیج والا معاملہ ہے وہ تو دوزر انڈیس کے بعد ختم ہونا شروع ہو گیا تھا جس وقت جنرل ریٹائر کمر جوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی تھی باجوہ صاحب وہاں سے جب فضل ایوان صاحب آئے تھے اس ناؤباد میں دوزر انڈیس میں نواز شریف صاحب جب پاکستان سے باہر چلے گئے تھے باجوہ صاحب کو جب سب نے مل کر باجوہ صاحب ایکسٹینشن دی دی تھی تو یہ چیزیں کوئی تیہ ہو گئی تھی اور جو خبر رکھنے والے لوگوں کو آئیڈیا تھا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے لیکن ہمیں یقین اس لیے نہیں آتا تھا کہ عمران خان کو نکال کر یہ کریں گے کیا how is it possible کہ یہ حکومت کو چنائے ایک طرف PMLN ایک طرف people party اتنی ساری جماعتوں کو یہ ممکن نہیں تھا کہ اکٹھا کیا جاتا ہے لیکن پھر اس قسم کی انجینئنگ کی گئی کہ سب کو اکٹھا کر دیا گیا اور یہ ہو گیا لیکن جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان نے میں نے پہلے بھی کئی تفہی یہ بات کی تھی کہ وہ happy birthday to you نہیں کہے گا وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا اور وہ سب کو بتائے گا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ پوچھے گا نہیں کہ مجھے کیوں نکالا وہ بتائے گا کہ مجھے کیوں نکالا تو یہ فرق آپ نے محسوس کر دیا ہو گیا actually عمران خان کو آپ اس لیے predict کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح کا ہے normal آدمی ہے عام آدمی ہے جیسے عام آدمی سوچتا ہے وہ اس طرح سوچتا ہے بالکل سیدھا سیدھا آتا ہے ہر چیز کی اوپر آپ اس سے یہ expect کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کرے گا اور وہ یہ کرتا ہے بعض اوقات وہ ذہیر آدمی ہیں کچھ ایسی چیزیں کرتا ہے جو آپ expect نہیں کر رہے ہوتے گی اس سے تھوڑا آگے جا رہا ہے لیکن actually وہ چیزیں وافقل فطرت نہیں ہوتی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بلا چانک سادہ مار دیا یہ کر دی وہ چیزیں وہ نہیں کرتا باقی سیاستدانوں کو predict کرنا بہت مشکل ہے وہ کسی اور چیز کو فائدہ اور نقصان میں رکھ کے دولتے ہیں عمران خان کو آپ اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہ عام آدمی کی طرح کی سوچ ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر اس کو نکالے گے اور کہیں پہ کبھی بھی ان لوگوں کے لیے جائش پڑھائی گئی جن کو پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کے مسائل کے لیے ذمہ دار ہیں تو فمران خان زیادہ بڑا خطرہ ہوگا اور وہ ان کے لیے مسئبت پڑھ جائے گا یہ دکھائی تو دی رہا تھا کیونکہ دیکھیں پی ڈی ایم کی جوادوں نے پاکستان کے اداروں کو بہت ضبردست طریقے سے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا اب آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو غیر مقبول تھے انہیں پاکستان کے اداروں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا تو عمران خان جیسا آدمی پر کیا کرے گا کہنا تھا کہ عمران خان اس لیے اقتدار میں نہیں آ سکتا کیونکہ عمران خان شاید کسی کی سنتا نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان ناقابل قبول ہے اور اگر عمران خان اقتدار میں آ گیا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے معاملات خراب ہوئے تو پھر یہ اس نہج پر جائے گا کہ ماضی کے اندر کبھی اسٹیبلشمنٹ کو کسی نے اس نہج پر نہیں لکھر گئی ہوگا کوئی بھی شخص نہیں لکھر گیا ہوگا پھر ہم نے دیکھا کہ 2018 کے انتخابات ہوئے عمران خان اقتدار میں آئے اقتدار کے آنے کے بعد اتنا کبھی سیم پیج نہیں ہوا تھا جو اقتدار میں رہا اور اس کے بعد اتنی کبھی بگڑی نہیں تھی ماضی کے اندر جتنی عمران خان شاید اسٹیبلشمنٹ کی بگڑی پھر وہی کچھ ہوا جو عمران خان شاید سے ایکشپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اگر وہ نکلے تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کریں گے یا ان کو رگڑیں گے ہر جگہ عمران خان صاحب وہ سب کچھ کر رہے ہیں اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ کسی بھی سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں کئی پر بھی قبول ہوں گے دیکھیں یہ وقت یہ فوچنے کا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو قبول کرے گی یا نہیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کو قبول کرے گے یا نہیں یہ ملک اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے ہم انہوں نے بنایا ہے یہ ملک پاکستانیوں کا اور پاکستانیوں نے بنایا ہے یہ جو بیجنا تھا انہوں نے بیج دیا ہے اب ٹائم یہ ہے کہ اپنے سرمائیول کی فکر کریں یہ چھوڑ دیں کہ ہمیں وہ قبول نہیں ہمیں یہ قبول نہیں یہ سوچیں کہ آپ خود کابلے قبول ہیں یا نہیں ہیں آسمان سے تھوڑی لکھوا کے آئے ہیں انہ دارہ نے اقتدار کے لیے تھوڑی بنایا ہے یہ زمین سب کی ہے اور یہ ملک اس ملک کے لوگوں کا ہے 23 کروڑ لوگوں کی حکمرانی ہوگی بند کمرے کے اندر ٹوٹل کتنے بندیں جمع ہو جاتے ہیں 20, 25, 50 ہوئی حقات نہیں ہے 23 کروڑ کے سامنے لہٰذا یہ سوچنے کا ٹائم اب چلا گیا کہ کون کس کیلئے قابلے قبول ہوگا اور کون نہیں ہوگا اب سوچنے کا وقت یہ ہے کہ وہ جو فیصلے کیا کرتے تھے لوگوں کی تقدیر گئے ان کی اپنی تقدیر میں کیا لکھا ہے عمران خان صاحب کی حکومت اگر اس طریقے سے نہ گرائی جاتی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا موڈ آف گوئرننس تھا جس طرح وہ پپلک میں مسلسل غیر مقبول ہوتے جا رہے تھے آج وہ پاپلیریٹی کی اس ٹیز پر ہوتے دان پر آ جائے یہاں نہیں ہوتے لیکن بہت بڑے علات نہیں ہوتے پہرے سے بہتر ہوتے ہیں اس کی وجہ میں اب بتا رہے تھا عمران خان صاحب کا جو سب سے خوفناک مووز تھا جس سے اسٹیبلشمنٹ پریشان ہو گئی تھی اور یہ سیاست دان بھی ہل گئے تھے وہ یہ تھا کہ وہ نیپ کوٹس بنانے جا رہے تھے بہت بڑی دادات میں اور وہ یہ معاملہ نمٹانے جا رہے تھے جو کیسز لٹک رہے تھے کہ آج جج نہیں آ رہا آج باری نہیں لگ رہی انہوں زیادہ کی بنیاد پر ڈرائیل بندے فارق عمران خان صاحب چیزوں کو سیٹل کرنے جا رہے تھے ہمیشہ کے لیے کبھی فوری طور پر کورٹس بنائے ججز بیٹھیں ججز فیصلہ کریں اب ایک بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑے اب ایک گناہگار ہے تو اس کو سزا دے کے اندر کریں وہ یہ چیزیں کرنے جا رہے تھے اس کے بعد بے شمارز ہوں گی تو پولیٹکس رہتی ہے نہیں پھر تو سیاست میں وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو نیڈڈ گلیر ہے لیکن عمران خانس کے لیے اس کے لیے معذرت کے ساتھ صرف نیپ پورٹس کی تو ضرورت نہیں تھی نا ہمارے قانون کے اندر ابھی بھی اتنے لکوناز ہیں کہ جس نے نکلنا ہو اگر دا ہمیں لکوناز ہوتے نا تو ان کو قانون سازی نہ کرنے پڑتے قانون ٹھیک تھا انہوں نے جو این ار او ٹو کے لیے قانون سازی کیے نیپ کے دانت ٹھونے ہیں اس کا مطلب ہے قانون ٹھیک تھا صحیح قانون کام کر رہا تھا اور یہ کام میں رکھنے ڈال گئے اس کو سلو کر رہے تھے اور سلو کرنے میں ان کو مدد اس لیے مل رہی تھی کہ کوٹس بہت تھوڑی تھی اگر یہ زیادہ کوٹس ہوتی زیادہ ججز ہوتے وہ تیلی سے کام کرتے تو ان کو رکھنے ڈالنے کا بھی واقع نہیں ملتا نمبر ایک نمبر دو یہ جو آپ نے نکتہ اٹھایا نا کہ کس طریقے سے یعنی یہ کوئی نہ کوئی چیز تھونڈ لیتے ہیں تو چیز اگر یہ تھونڈ سکتے ہوتے ہیں تو اقتدار میں آنے کے بعد پونی چیزوں پر اپنے کیسز ختم کر دیتے ہیں اگر انہوں نے نیاب کو ختم کیا نا اور اس پر پوری کانون سازے کی ہے تو اس کا مطلب ہے کانون ٹھیک تھا ان کو پچنے کے لیے کوئی اور رستہ ملائی نہیں اچھا امران خان صاحب نے میں ستائی سفرل کو امران خان صاحب کو جلسہ بھی کبر کرنا تھا اسلامباد تیپریٹ گراؤنڈ میں جب انہوں نے وہ سائفر لہر آیا اور میری بہت سی فورن آفیس کے جو لوگ ہیں جو امران خان صاحب کو بڑا سفورٹ بھی کرتے ہیں ان سے بھی بات ہوئی امران خان صاحب نے ایک بہت بڑا پلنڈر کیا ہے ہمارے فورن آفیس کے چیزیں کئی سال تک ڈیمیج کرتی رہیں گی پھر امران خان صاحب نے اس بیانیوں کو بڑا سیل کیا اور وہ سیل ہوا بھی پپلک نے وہ بیانیاں مطلب پوری طریقے سے ایکسپٹ کیا آج بھی آپ کو لاؤر کی سڑکوں بھی ہے بہت سی گاڑیوں کے پیچے absolutely not لکھا نظر آئے گا پھر gradually ہم نے دیکھا کہ بیانیاں تھوڑا سا شفٹ ہوا ہے امران خان صاحب کا اور وہ امریکہ سے پاکستان تک ہو گیا پھر امریکی involvement وہ بھی سائٹ پہ ہو گئی یہ جو فیکٹرز ہیں آپ کو لگتے کہ یہ امران خان صاحب کی politics کو somehow damage کریں گے کہ اتنے time کے اندر اتنا فڑا شفٹ جس وقت امران صاحب یہ کہیں گے نا کہ امریکہ سے دوستی نہیں کرنی غلامی کرنی ہے تو بالکل ڈیون ہو جائے گا میرے دماغ سے بھی یہ نکل جائے گا کہ وہ آدمی حقیقی آزادی کے لیے وہ بات کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے اس کو درہ کہانی کو آپ سمجھئے ایک تو جو فوراں آفد بہت اساس ہو جاتا ہے نا ہر ادھا یہ کونسا ڈاکومنٹ نکل گیا امریکن اپنے ایوانوں کے اندر کھڑے ہو کر یہ سارے پورن خود کھولتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا وہاں رجیم چینج کیا تھا وہ یہ کیا تھا وہ وہ کیا تھا یہ سائیفر تو آپ کا ایک نکل آیا ہے نا وہ ہر چیز خود بتاتے ہیں جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں نا ان کے درجے معمول کی بات ہے اس طرح کی چیز باہر آ جانا انہیں آپ بتائیں کہ کیا پاکستان نے ان کو ڈیمارش نہیں کیا کیا پاکستان نے ان سے پروٹیسٹ نہیں کیا اگر کیا ہے تو پھر ٹھیک کیا نا امران خزان کے بعد کوئی قابلہ اعتراض پیپر تھا تب ہی تو اس نے پروٹیسٹ کیا یا اس کے بعد آنے والی حکومت نے پروٹیسٹ کیا تو یہ اس پیپر کی اتھیکٹی سٹیٹی تو ہے کوئی بھی اس پیپر سے بھاگتا رہی ہے بڑی کوشش کی رہو نے واپس آنے کے بعد حکومت میں شاہمار شریف ان کمپنی نے اسٹیبلشپٹ کو منا کے اور جو فاچی کی عادت بیٹھی ہے ان سے بات چیت کر کے اس کے اوپر ایک ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ دی دیا تھا صحیح نہیں کر پائے ممکن نہیں ہے ہم کرنے اچھا وہ نہیں کر پائے بیسے سائفر کی ایک کوپی سنے وزیراعظم آؤس سرائب ہے وہ خان صاحب ڈائری پر ڈال کرتے ہیں یہ ساری کہانی ہے کدھر سائفر کی نہیں ویسے تو ڈیفنیٹلی سائفر سائفر میں بھی پڑھی ہوگی جو سیکٹری تھا سیکٹری کیونٹ ٹیویجن تھا اس رات کو سائفر وہ سینے سے لگا کے باگ گیا تھا جس رات کو میں اور ارشا شریف بھاپ پر پرائی ملسٹر آؤس میں موجود تھے تو وہ تو چھوڑ دیں آپ وہ جن کے پاس ہوتی ہیں چیزیں وہ ان کے پاس ہی رہتی ہیں ایمیلان صاحب کیا تھے ٹیبل بھی بھی فڑا ہوا تھا ایک دن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے سائفر ایک حقیقت ہے اور اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے اس سے امریکہ بھی نہیں بھاگ سکتا کیونکہ حقیقت ہے اب امران صاحب کا بیانیاں کیا تھا ان کا بیانیاں یہ تھا کہ امریکہ نے یہ سائفر پیجا ساتھی یہ سائفر پیجا ہے اس کے ساتھ ہی میرے خلاف طریقے میں اعتماد آئی ان کی وارننگ آتی ہے ساتھ ہی طریقے میں اعتماد آتی ہے اور اس کے بعد تیزی سے کاروائی شروع ہو رہتی ہے اور میرے ساتھ ایک بیروکی شروع ہو رہتی ہے لیکن جب آہستہ آہستہ چیزیں ڈگاوٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ امریکہ عوران خان کے اتنا خلاف کیوں ہو گیا تھا اس میں اب عوران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ پاکستان سے ایک لابنگ کی جا رہی تھی جس میں افتخار درانی صاحب کے دستقات بھی کروائے گئے تھے کہ فارن آفس کی دردے ناواب کرنے ہیں پرائم نیسٹر آفس میں ہوتے دواب کرنے ہیں وہ جو لابنگ کی گئی تھی پاکستان کی جانب سے یا پاکستان کے اندر سے جو لابنگ ہوئی یہاں سے جو خرچہ دے کر امریکہ میں لابنگ کروائے گی وہ یہ ثابت کر رہی تھی کہ عوران خان امریکہ کے لیے بہتر آدمی نہیں ہے جبکہ جرنل ریٹائر کمر جوید باجوا امریکہ کے لیے بہتر آدمی تھی تو باجوا صاحب کے لیے لابنگ ہو رہی تھی امران صاحب کے خلاف لابنگ ہو رہی تھی اور اس میں مبجرہ طاق پر اس ایرکانی کو بھی استعمال کیا جا رہا تھا وہ امریکہ میں انیشیئٹ نہیں ہوا تھا انیشیئٹ پاکستان میں ہوا تھا لیکن امریکہ وہ آج بھی کہہ دے کہ میری حکومت کے خاتمے میں سائفر کی ایک اگر سے انکار نہیں کیا جا سکتا میری حکومت کے لیے ہے تو امریکہ رسپانسیبل ہے اس کے لیے اس لیے کہ ان کی جانب سے یہ سائفر والا ڈاکومنٹ آیا تھا جمعایا تھا انہوں نے بھونا تو بھی تو سائفر آیا ٹھیک اب پہلے دن سے تعلقات رکھنے مفادات پر سمجھاتا نہیں کرتا یہ سیمپل ہے امریکہ سے یعنی یہ فرض کریں کہ آپ رجیم چیز آپریشن کے خلاف اور آپ امریکہ کا ٹور کرتے ہیں تو آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا بھی کیا جائے گا کہ یار یہ تو رجیم چیز آپریشن میں کہتا تھا کہ امریکہ نے پاکستان میں حکومت قدم کیا اس کا ٹور کیوں کر رہا ہے وہ بھئی دشمنی اس بات سے نہیں ہے کہ امریکہ نے جنگ کرنی ہے یا اپنے پم پھینکڑے ہیں وہاں پہ یا ان سے اپنے پم کھانے لڑائی کرنی ہوں کے ساتھ آپ نے یہ تو اپنے نہیں کرنا آپ نے انہیں کہتا ہے کہ یہ آپ کی عطا صاحب اب آپ کے ساتھ بیدرین تعلقات بنانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ تجارت بھی کریں گے آپ سے مدد بھی مانگیں گے اور کہیں آپ کو مدد دے سکیں گے تو وہ بھی دیں گے لیکن اپنے مفادات پر سمجھاتا نہیں کریں گے غلامی نہیں کریں گے دوست ہی کریں گے امران بری جب جو آپ نے ارشت شریف صاحب کا ذکر کیا کہ آپ اور ارشت شریف صاحب پی ایموں میں موجود تھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا خان صاحب نے آپ کو کیا کنوی کیا آپ لوگوں نے آپس میں پھر کیا سیٹلمنٹ کی کہ کس طریقے سے مستقبل کا کیا لائے آمن بنانا ہے دیکھیں وہ دن مام پر ساتھ صاحب ہی تھے خاتون اور چھے مرد لوگ تھے اور آپ نام لے سکتے ہیں تو ہاں جی وہ تو پتہ ہے اس میں خابر امن صاحب ہیں ارشت ہوئی تھے میں تھا وہاں پہ مہت پیرزادہ صاحب تھے وہاں پہ اور سابر شاکر صاحب تھے وہاں پہ اور جمیل صاحب تھے وہاں پہ جمیل فارم کی صاحب ایک تھی ہماری جنرلسٹ فریہ ایدریس صاحب ہم یہ ساتھ لوگ ہم لوگ وہاں موجود تھے اور کچھ لوگ نہیں پہنچ پائے تھے سیٹویشن ایسی تھی تو اس میں پرائے منسٹر سے جو ہماری گناہ کہت ہوئی تھی نوہ اپنیل کو وہ اندر بیلڈنگ کے نہیں ہوئی تھی باہر ہوئی تھی انہوں نے باہر خوشیاں لگائی تھی اور مجھے ایسا لگتا ان لوگ کو شک تھا کہ یہ پورا بیلڈنگ جو ہے یہ باگت ہے اور یہ بات میں ثابت بھی ہوا کہ اس پوری بیلڈنگ کے اندر سے جانبی بنان خاند صاحب کی کوئی بات چیئی تھی آڈیوز ہے وہ بہت ساری چیزیں باہر آپ اور وہ بلیک میل کرنے کے لیے جنرل پاجوہ نے کہا کہ میں ریکارڈنگ کرتا تھا وہ نے خود کہا انٹریو دیتے ہوئے کہ میں ریکارڈنگ کرتا تھا یہ ساری فردیار عمران صاحب کو ایڈیا تھا عمران صاحب کو لگ بک دو سال پہلے ایک حکمران ہے ہمارے ایک عرب ملک کیونے پتہ بھی دیا تھا کہ یہ آپ کی حکومت ختم کرتے گا اور یہ کرنا چاہتا ہے یہ وہی حکمران ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نے بعد کیپلیٹ فٹنگ کے دران کو گالیاں پہ دیتی اچھا یہ جو گالی والی بات ہے یہ ایسے نہیں ہے یہ بھی اسی پروپگنڈے کے ایسائی جنرل کی خلاف کیا جاتا ہے جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ ایسے بیٹھے ہوئے امیٹنگ کے در گالیاں نہیں دیتے پیشے دیت پاو ایسے امیٹنگ میں اچھا اس میں جو عمران خان صاحب کو پتا بھی دیا گیا تھا اس رات انہوں نے ہمیں کہا کہ باہر بیٹھیں گے اور باہر ایک طرف سوفے لگے ہوئے تھے اور سامنے ایسے دوہوستی کوسیے گئے وہاں ان لوگ بیٹھے اور مقتصر ایک ملاقات ہوئی عمران خان صاحب نے بھی پوچھا تھا کہ دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا اس ملک میں جو میرے خلاف نہیں ہے یہ سوال انہوں نے بھی پوچھا تھا اور اس کا جواب سابر بھئی نے اور عرشت شریف نے دونوں نے دیا تھا اور عرشت شریف نے اس کا اتنا ٹیٹیل میں جواب دیا تھا کہ میں ملیار میرے کے الفاظ یاد ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے ایک سپوز ہو چکے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا جو انتے تبدیل کرنے کا آپریشن ہوتا ہے اس میں ننگا ترین آپریشن تھا ہم نے ہر چیز کو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے زیادہ دیکھا ہے ہم نے دیکھا منڈیاں یہاں لگی یہ ہوا ادارے پولیس ڈپارٹمنٹس کیسے استعمال ہو رہی ہیں ذلی حکومت وہاں کی جو اسلام آباد کی وہ کیسے استعمال ہو رہی ہے وہاں کی جو انتظامی ہے وہ کیا کام کر رہی ہے چیزوں کو کنٹرول کون کر رہا ہے عدالتیں کیسے کھڑ رہی ہیں ہم وہی میٹھے ہوئے تھے عدالتیں کھڑ رہی ہیں آدھی رات کو تو امران خان نے پوچھا کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں کہ عدالتیں کھڑ رہی ہیں ہم نے کیا کچھ ایسا کیا گیا عدالتیں کھڑ رہی ہیں آدھی رات کو تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ بٹنس کر رہے تھے وہ واحد ٹائم تھا کہ ہمیں پرائم نیسٹر ہاؤس میں جاتے ہوئے ہمارے موبائل فون ہم سے نہیں لیے گئے ہم سب کے موبائل فون ہمارے پاس تھے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری کیبینٹ نے یہاں پہ ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو سائفر دکھائے گے آپ لوگ سائفر دیکھ سکتے ہیں اور یہ کیبینٹ نے فیصلہ کیا ہے کیبینٹ کے پاس یہ ایسا کی ہے کہ وہ اس کے اوپر سے اگر کچھ مقصود لوگوں کو وہ دکھانا چاہے تو سائفر دکھا سکتی ہے تو ہماری کیبینٹ نے یہ فیصلہ کیا ہم آپ کو یہ دکھائے گے یہ فیصلہ میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس پر پتا چل گیا تھا ایون جب عمران خان صاحب کے ذات ہماری میٹنگ ختم ہوئی بڑی تفصیل ہی مٹنگ تھی وہ تو ہم لوگ اس پارک سے نکل گئے جب بیلڈک کے اندر داخل ہوئے تو اندر داخل ہوتے وقت ہمارے پیچھے ایون ان یونی فارم اور اب یہ کہا کہ اس پیپر کو دیکھنے کی کوشش مت کیجئے گا اور ہم میں سے کچھ لوگوں کو کپرارٹ بھی ہوئی کچھ لوگ جدی چلے گئے وہاں سے کچھ لوگ ویٹ کرتے رہے اور دو لوگ آخر میں گئے میں اور عرشد شریف عرشد بھائی آخر میں مجھے انہوں نے کہا کہ اب تو it's all done تو انہیں کوئی کام بھی تھا جانا بھی تھا کسی سے ملنا تھا تو عرشد بھائی وہاں سے وہ second last وہ آن سے نکلے میں کیونکہ مجھے ایک بیلوگ کرنا تھا ساری situation پہ تو وہ میں نے پرائی میریٹر ہاؤس نہیں کیا تھا اب میں نے ان کی حملے سے پوچھا میں نے کہا جی ہمنات خان تو چلا گیا اب یہاں کل نئی کامیٹ آجائے گی تو میں ایک بیلوگ کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا جی ادھر بیٹھ کے گھنے تو وہ ایک بیلوگ میں نے ماں پہ کیا تھا تو I was the last one جو وہاں پرائی میریٹر ہاؤس سے نکلے تھا میں نے خود ہی بران سارم کو جاتے ہوئے دیکھا آپ سے مل کر گئے وہ جا رہے تھے انہوں سے اسلام تو میں نے لیا تھا میں کیونکہ اس طرف کھڑا ہوا تھا وہ جا رہے تھے وہ سب لوگوں سے مل رہے تھے جاتے ہوئے نا تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو ان کو عیرت ہی کی بھی گیا رہی ہے میں نے ادھر ہی تھا میں نے سائپر کے چکر پہ بڑی دیر تک وہاں پہ تھا اور میں نے ان سے ہاتھ ملا ہے تو یہ بات میں نے ان سے اور ان کے سٹاف تو انہوں سے پوچھے کہ سمان شمان کدھر ہے پرائی میریٹر جا رہا ہے واپس وہ سمان جائے گا ٹرک شرک لگیں گے کوئی کوئی منجی پیڑی وہ دوسری چیزیں وہاں سے ہی کٹھا ہوگے جائے گا سمان کوئی کپٹ کے در سمان ہوتا ہے وہ چھار چیز ہیں تو وہ عمران صاحب نے یہ بتایا ہے سمان یہ ہے آہاں ہاتھ میں ایک ڈائری تھی ان کے تو میں نے وہ پوچھا ان کے سٹاف سے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آدمی کی اور جو وہ یہ لفظ میں میں جائے آدھ انہوں نے کہا اس کے ایک چپن بھی نہیں ہے یہاں پہ تو یہ آدمی اس ڈائری کے ساتھ ہی آتا ہے اور اس کے ساتھ پاپس چلائے تھا ایکسپیشنس کے حدر فان صاحب ہے بلکل نارمل اتنا نارمل کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ روٹین میں اس سے مختلف ہوئی نہیں سکتا بلکل نارمل یعنی میرے لیے غاب کے ایکسپیشنس میں آپ کو بتاتا ہوں میرے دی ہے یہ پولٹیکل ایکٹیوٹی ہوئی تھی بہت پڑی مجھے اس کی ایکسائکمنٹ تھی کبھی ایک حکومت ختم ہو رہی ہے ایک دوسرا الیکشن ہونے جا رہا ہے ملک کے در ایک نئی سیچویشن کریئٹ ہو رہی ہے ایک پورا ریجیم چیز کو آپریشن ہوا ہے اور وہ ایک ایسی چیز کے رتیجے میں ہوا ہے جس میں تفس تاریخ کو میں نے اسی آدمی کو کہا تھا کہ آپ کو جواب ضرور دینا ہے اور مجھے خوش ہی اس بات کی ہے کہ اس نے اس کی حکومت چلی گئی ہے لیکن یہ جواب دے کر جا رہا ہے تو مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ کم سے کم ایک آدمی نے اگر اپنی حکومت ختم کی ہے تو اس نے امریکہ کو جواب ضرور دیا اور وہ معاملہ کھڑا کر کے وہ جا رہا ہے اس کو چھوڑ کے نہیں جا رہا پینڈنگ نہیں چھوڑا اس نے اس کے پر کمپروائز نہیں کیا تو مجھے وہ اچھا لگ رہا تھا لیکن اس کے جانے کے اوپر یہ بھی تھا کہ یہ اس آدمی کو یہ یہاں پہ آنے والا میری نظر میں پچھلے چند ادھر آدم کے اندر یہ سب سے بہتر تھا مجھے لگ رہا تھا اور وہ وہاں کا جو عملہ تھا وہ افسردہ تھا تو ان سے میرے پوچھا ہوں نے کہا کن سے پھر انشاءاللہ کھاپے شروع ہستے ہو انہوں نے بھی بتایا اور انہوں نے کہا کن سے پھر کھاپے شروع بہت سری چیزیں ہوں گی یہاں کھانے پینے دابتیں وہ انتے کھنے جائیں گا تو امران صاحب کے در ایک ایسا محال تھا جس کے اندر صرف آنے والے کو چاہے والے کپلے سوپ ملتا تھا سردیوں میں اور گرنیوں میں چاہے صحیح اچھا امران بھی بتایا گا آپ پرویز الہی صاحب کی فیملی کو جب وہ پی ٹی آئی میں سامل ہوئے آپ نے ٹویٹر پر خاص طور پر بڑی تنقید کی اور آپ نے کہا کہ یہ سمہاؤ امران خان کے غلط فیصل ہوں سے کیا آپ سمجھتے ہیں آج بھی کہ پرویز الہی کو پی ٹی آئی میں لینا پھر پارٹی کا پریسیڈنٹ بنانا یہ امران خان کے غلط فیصل ہے دیکھیں پرویز الہی پولیٹیکل آدمی ہے پولیٹیکل آدمی کو اپنا تھا جہاں بھی ارجسٹ کریں ان کا پولیٹیکل فیصلہ ہے لیکن میں کسی بھی کرپشن کے الزمات والے آدمی کو یا جس آدمی نے کرپشن کی ہوئی اور ملے خود اس کے معلے میں پتا ہے میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا کبھی بھی میرے سے ہوگی نہیں دیکھیں سیاسی میدان میں کوئی آدمی اپنا کتنا بڑا قد کر لیتا ہے یہ اس کی محنت پر ڈیپنڈ کرتا ہے اس کے تعلقات پر ڈیپنڈ کرتا ہے بعض اگرات پولیٹیکل پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ وہ آدمی کتنا اچھا پولیٹیکل کرتا ہے تو چودری برادران کی ایک تو یہ ہے کہ وہ تعلقات بنانے میں بڑے دبردست ہیں وہ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں پولیٹیکل کرتے ہیں اور یا تو بہت ہر آدمی آئے جائے کا خیال رکھتے ہیں اور فوج کے ساتھ بھی تعلقات وہ ہمیشہ چاہتے ہیں ان کے بہت اچھے ہو یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف کے بعد اگر فوج کے ساتھ بہتر طریقے سے سمجھ دا ان کو تو وہ یہ بھی ہیں یہ فہر نے بھی بڑا پھر ورادسلان کا جنرل باجوہ کے ساتھ پورا بیر پڑا ہوا تھا یہ پھر بھی جنرل باجوہ کے ساتھ پھڑے ہوئے تھا اس وقت تو وہ چودریز کو پتا ہے اپنی طاقت کا اپنی ریمٹ کا اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ پولش بھی ہوتی رہے تان لوگات بھی بنے رہے لیکن یہ کرپشن بھی کرتے ہیں اور اس طفح بھی ان پر سیریس کرپشن کی ایلیگیشنز ہی ہیں آپ کی خیال دیکھیں جن میں سے کچھ کو تو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر لیکن میں ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ اداروں کا کام ہے صحیح اس کا مجھے پتا ہے جن لوگوں نے پیسہ ویسا دیا ان کا میرے کام نہیں ہے سبھر ٹی وی بھی بتاؤں گا میں وہ عمران خان کو شکایتیں دھوڑی لگا ہوں گا یہ تو اس کا اپنا کام ہے عمران خان کا کہ وہ دیکھیں کہ اس کی جواد کے در لوگ شامل کیا کر رہے اور کیا نہیں کر رہے خان صاحب کو بھی پتا تھا عمران خان صاحب کا ایک موقف ہے کہ میری ناک کے نیچے میں کرپشن نہیں ہونے دوں گا لیکن اس مرتبہ جو پرویدر ایس صاحب نے حکومت بنائی ہے یہ حکومت انہوں نے بلیک مل کر کے بنائی تھی اگر عمران خان ان کو وزیرہالہ نہ بناتا تو یا ماں پھر اس کو وزیرہالہ بنو انہوں نے اس کو وزیرہالہ بنانے کا سعودہ کیا اور تو پی ٹی اے گئے اس وقت منسٹر سے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے ایون جو ایت کے خلاف کیسز ہے وہ سارے غلط نہیں ہیں طریقہ کار غلط دیکھیں اگر یہی پرویدر ایس شامل ہو جاتا جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پی ٹی ایم کی گودھ میں بیٹھے جاتا تو اس پرویدر ایس کا ایک بھی کیس نہ بلتا پہنے بھی نہیں کل رہے تھے آج یہ پرویدر ایس جا کر عمران خان کے ساتھ بیٹھ گیا اور پی ٹی ایم کی گودھ میں بیٹھے سے انکار کر دیا تو اس کے کیسز کھلنا شروع ہو گئے ہیں مجھے اس سے اس چیز سے اعتراض ہے یہ طریقہ کار غلط ہے انصاف ہونا چاہیے قانون کے مطابق ہونا چاہیے پاکستانیوں کا پیسہ ریکابر ہونا چاہیے اور کرپشن کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے بارہل یہ عمران خان کا ایک اپنا پرسنل پولیٹیکل ڈیسیجن ہے وہ جس کو چاہے ساتھ رکھے اور جس کو چاہے ساتھ نہ رکھے جس کو چاہے وہ موقع دے اور جس کو چاہے وہ موقع نہ دے یہ اپنا انٹرنل پولیٹیکل ڈیسیجن ہے لیکن میں اسی طرح اپنی اپنی ایک انٹیپینٹنٹ ایک رائے رکھتا ہوں اور اس کے اظہار کا مجھے آس اچھے عمران بھی چند روز کے بل پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوسروں سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ عمران ریاض خان صاحب لاغور کے کھلکے سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن ڈڑنے کی خواہش بند ہے بہت دنیا چاہیے یا لڑ رہے ہیں لوگوں نے مجھے کہا جی آپ لڑے الیکشن تھوڑے دن پہلے آپ حرار ہوگی مجھے شاہ محمد قریشی نے پوچھ لیا اچھا کیا آپی خواہش ہے کہتے ہیں کہ آپ واقعی نام اب الیکشن ڈڑے نہیں پہلے گا شاہ صاحب کو داکھا نام اس کی بات تو میں آگیا آپ میں یہ وڑا کام کر دوں تو وہ الیکشن ڈڑنے کا تو بلکل سوالی بیدن کیوں تھا سوالی بیدن نہیں ہوتا میں نے اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گا میں کبھی بھی الیکشن نہیں لڑوں گا یہ زنات بات ہو جائے گی ہو سکتے زندگی میں کبھی مجھے ایسا لگے کوئی ایسا موڑ آئے کہ اللہ درہ مجھے صرف موڑ دے یہ تو آپ کو ہی لکھتا کہ ان کے سیاست پر تو دیفنیٹلی بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی جیت ہار کے چانسز کیا ہے سب سے پہلے یہ بھی ایک بڑی پورٹنٹ چیز ہے آج جس پر آپ کی پاپپولیریٹی ہے میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا آج آپ کی جتنی فین فالنگ ہے this is the best time آپ مجھے ایک بات پتائیں ہار جیت کی کیلکولیشن کرتا تو میں یہ بھلے پنگے میں پڑ جاتا فائدہ اور نقصان دیکھتا تو میں اس لڑائی میں اتر جاتا تو یہاں پر نہ تو آپ آرے نہ آپ کو نقصان ہوا آپ کو وہ نظر آتا ہے جو آپ کے سامنے عمران ریاض بیٹھا ہوا ہے مجھے کتنی چوٹ پہنچی ہے میرے لوگوں کو کتنی چوٹ پہنچی ہے ہم نے کیا کچھ کھویا ہے یہ بتا کر ہوں لوگوں کو کم ظاہر نہیں کرنا چاہتے آج ایمیران ریاض چلیں آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا لائٹر نوٹ پر آتے ہیں پھر میں ایک دو سوالات آپ سوال کروں گا میں نے شکار سے متعلق سوال نہ کیا تو میرے ابباد جیدیں مجھے نیچے بٹھا پھر جودھیاں مار رہی ہیں آپ کے بارے ساتھ بہت اچھی انٹر ہیں آپ کے جو انکلز ہیں دونوں وہ ٹاپ کلاس کے انٹرز ہیں اور آپ کی فیملی کے اندر میں نے شکار کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے بھی ان کو دیکھا ہے بڑے آنر کے ساتھ بڑے ڈگنیٹی کے ساتھ اور میں نے دیکھا وہ اس کو ایک آؤٹڈور انجوائمنٹ کے طور پر لیتے ہیں اور رولز کے ساتھ شکار کھیلتے ہیں یہ میری طرف سے فیڈبیک اب آپ کے فادر آپ کو کچھ بھی نہیں کہے آپ کو سب سے در شکار پرساند کس چیز کا ہے اچھا یہ ایکچھلی بہانہ ہوتا ہے آپ کو نیچر میں جانے کا ہر شکار کھنا اتنا ایک الگ کلر ہے میں کبھی بلائن میں بیٹھا ہوں مردابی کا شکار کھیلنے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چار ہزار سال کی ایک اس کی ایک پرسٹیج ہے چار ہزار سال کی تاریخ ہے مردابی کے شکار کی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کی وناسط کا ایک حصہ ہوں اور میں بڑا اونر فیل کرتا ہوں اور پھر اس کا ایک پروپر الگ کلر ہے صبح ہوتے ہوئے دیکھنا آپ کے سامنے آپ دریار پر کھڑے ہیں اور صبح ہوتے ہوئے دیکھنا دور تک نظر رکھنا اپنی موموٹس کو کنٹرول کرنا بغیر بات کی اشاروں میں آپ اس میں ایک دوسرے سے بات کرنا تو یہ ساری چیزیں اس کی فیسیلیشن الگ ہے آپ بٹیر کے شکار پر جاتے ہیں تو وہ بالکل ایک الگ ہے اور وہ گرمی بھی ہوتی ہے آپ کو سیزن بھی ایسا ہوتا ہے بٹیر کو صرف آپ نے ٹیپ پر پکڑے ہی آنٹ بھی کیے بات کریں گے اچھا شوٹ کیا ہے صرف شوٹنگ کا بیسٹ سکور کیا آپ کا بٹیر کا بٹیر کا ہم وہ ٹائن کی حساب سے کھیل رہے ہیں ٹائن کی حساب سے کھیل رہے ہیں دیکھنے ہیں کتنے لوگ کھیل رہے ہیں زیادہ لوگ کھیل رہے ہیں زیادہ شکار ہو جاتا ہے آپ کا پرسنل بیسٹ سکور کیا ہے اچھا بٹیر بٹیر یہ صرف دار کے طریقہ سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ اکٹھے چلنا ہے قطب پر ساتھ بنا کر ایک لائن بنا کر چلنا اور جس کے ماس سے وڑا وہ لیکن میری ٹیم کے اندر ہم لوگ کم سے کم تین اور زیادہ زیادہ سات لوگ کھیلتے تھے تو میری ٹیم میں نائٹی پرسن ویرا سکور زیادہ ہوتا تھا باقیوں کی ڈزبت یعنی ہم وہ پوائنٹ گنتے رہتے تھے تو میرا زیادہ ہوتا تھا مجھے وہ سارے کہتے ہیں کہ شارپ شوٹر میں تیز شوٹنگ کرتا ہوں جلدی کرتا ہوں یہ وہ بنال بے بھی جانتے ہیں باقی سب بھی آپ کے دوست جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میں تیز شوٹنگ کرتا ہوں اور پارٹریج کا جو ہے وہ ایک الگ ہے اس کے لئے ایک ہوائی زیادہ ہے بہت بھاگ دوڑ کرتا ہے وہ ادھر جانا ہے بہت 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 چڑھنا پڑتا ہے آپ کو گھنٹوں کے اندر جانا پڑتا ہے پھر آپ کی گاڑیاں اکثر پینچر ہو جاتی ہیں وہ اگر آپ آئی بیکس کی ہنٹنگ پہ جائیں میں تین دفعہ گیا ہوں اور گلگت بھی ادھر بھی چھترال بھی سب سے مشکل تو چھترال کا تھا آج کال تو اس کی ٹروفی بھی بہت ایکسپنسیو اب تو بہت مہنگی ہوگی ہے میں حیران ہوتا ہوں اتنے مہنگی ہوگی ہے ٹروفی ڈاللڈ کا ریٹ بھی تو دیکھیں اور یہ پاکستانی پیسہ واپس مستقم ہو تو یہ چیزیں سستیوں پاکستانیوں کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے گوروں کو نہیں ہوتی گوروں کے لیے تو ریٹ تگریدی انہوں تو نہیں رہتا ہے ہمارے دیئے مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہم ڈاللر میں نہیں روبوں میں پیسے دیتے ہیں تو وہ آئی بیکس کی ہنٹنگ کا ایک الگ کلر ایک الگ طریقے سے وہ ہوتا ہے تو یہ سب کا الگ الگ ہے چلے مجھے پھر آپ نے بٹیر کا شور تو نہیں بتائم اور غابی کا آئی اس چھوڑ تو آپ کو یاد ہوگا ہے کہ میں نے آیا ٹین برڈز کا اس کا بیگ ہوتا ہے اور ہم لوگیں چار لوگ کھیلتے ہیں تین لوگ کھیلتے ہیں تو وہ بیگ میں کوئی کتنی بھی بار ہے مجھے ایسا رکھتا ہے 50% تمہاری بار ٹھیک ہوگا امران پی آخری پریٹیکل سوال اور پھر میں آپ کی یوٹیوب سے متعلق ایک سوال کروں گا جی جی یقینی طور پر بہت سے لوگ ان آپ سے پوچھا ہوگا امران خان صاحب نے وہ لوگ ڈیفینیٹل ہی کے خلقے میں چار چار پانچ پانچ چے جی سات سات لوگ ہیں جو ٹکٹ کے خواہش منتے جن کو ٹکٹس نہیں ملے کچھ لوگوں نے کہا جی کہ ہم امران خان صاحب کا فیصلہ قبول کرتے ہیں کچھ نے کہا نہیں ہم الیکشن کنتیسٹ کریں گے ہماری اکتل فی ہوئی ہے اور آلٹی میٹلی وہ امپیکٹ بھی کرے گا پی ٹی ایک ووٹر کی جو ہمدردی ہے اس گروپ کے ساتھ وہ افیکٹ بھی کرے گی اب دیکھ ایک بہتک تیک کچھنا ایک چیز یاد رکھئے گا خاصیں مہ مو ہے مافیا کے سامنے اگر اب امران خان صاحب پھiğthen اگر امران خان صاحب اس رات الاکشن کے لیے اپنے ٹکٹ اب امران خان اس پر اولی تکٹ اگلے دن ایکشن اٹون ہو جاتا اور پھر ساری پارٹیاں بغیر ٹکٹس کی الیکشن لڑتی سب کے امیدوار انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوتے عمران خان کی بھی انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوتے بے شک عمران خان کے کینڈی ریٹ جیت جاتے لیکن ان کے پاس اپنی سیٹ بیچنے کا ایک نادر موقع ہوتا اور کبھی بھی عمران خان کی حکومت نہ بنتی اس لیے وہ مجبور تھے کہ آخری گھنٹنے تک ان کو ہر ہار میں یہ ٹکٹ ایشو کرنا ہے ان کو کرنے پڑ گئے اب یہ بھلنٹہ تب ہوتا جب وہ نہ کرتے کیونکہ وہ نہ کرتے تو یہ الیکشن کروا دیتے وہ گئے دی پی ای 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 لینکے بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کے بھی نہیں ہے بھئی یہ روٹے جمع ہی نہیں کروا ہے تو ہم کیا کریں پیپلز پارٹی جمع کروا ہے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اپنے انتہابی نشان تیر کے اوپر لڑے گی نہ کسی کو پلے کا نشان ملے گا لڑو یہ الیکشن سپریم گوڑ کا فیصلہ ہم پیچھے نہیں آ سکتے واپس اب کیا ہوگا اب ہوتا یہ کہ اس وقت سارے عزاد امید بارے جیت جاتے اور جس کے بعد زیادہ پیسے ہوتے وہ امت بلا لے تھا اب کیا ہوگا اب کچھ بھی نہیں ہوگا الیکشن ہوگا یہ ان کا بتاؤ ایک پارٹی لیٹر اس تحقاق ہے اگر انہوں نے ٹکٹ ٹھیک دیئے ہوں گے تو اس کا فائدہ ہونے کو ہوگا اور اگر انہوں نے غلط دیئے ہوں گے تو اس کا نقصان نہیں ہوگا تو وہ اپنے فیصلے کے لیے کوئی فائدہ اور نقصان اپنا کریں تو اس سے اچھی ڈیر کوئی ووڈ ہے سکتے نہیں لیکن اپ الیکشنز آپ کو ہوتے ہیں زنارے چودہ مہی کو دیکھیں سپریم گوڑ کا پاکستان نے جو اب تک کا فیصلہ دیا ہوا ہے اس پہ تو وہ یہ کہہ رہے گے ہمارا فیصلہ چودہ مہی والا موجود ہے ایک ساتھ الیکشن والا کیس انہوں نے ایک دن پہ نے ڈیک اپ کیا مجھے چودہ مہی تو نہیں لگتا کہ چودہ مہی کو الیکشن ہوں گے کیونکہ تحریقین لبیگ کا جنہا آگے چڑھا گیا اگر چودہ مہی کو الیکشن ہونے ہوتے تو تحریقین لبیگ کا دھرنا جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو گھانا تحریق تھکی رکھتی اب کیونکہ تحریقین لبیگ کا دھرنا چلا گیا بائیس کو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکیس کو یا آٹھائیس کو دوبارہ سپریم پورٹ کو گھنا پڑے گا کیونکہ ٹیکنیکلی اب یہ ممکن نہیں ہے نا اچھا دوسرا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور وفاقی امت شاید کسی نتیجے پر پہنچ جائیں وہ ممکن ہے نتیجہ کیا ہوگا دیکھ افتن بجٹ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجٹ کے بعد اسمبلی تحریل کر دیتے ہیں وہ جون تک آنے کے لیے بھی تیار ہے وہ دیکھتا ہے جون کے آخر میں وہ اسمبلی تحریل کر دیں اور اگست میں الیکشن ہو جائے اگست کے آخر میں یا سپتمبر کے شروع میں تو اس سے کوئی پروپلم نہیں ہونی چاہیے لیکن اس سے ایک چیز اور ہونی چاہیے کہ نگرانو کونتے پھر نگرانو کونتے ہی رہے وہ پھر کچھ اور بننے کی کوشش نہ کریں کیونکہ نگرانو کونتوں کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو پھی پھر کوئی نہ کوئی انڈرٹیکنگ یا کوئی نہ کوئی گرنٹی دینی چاہیے یا ان سے لینی چاہیے اور اگر ایسی الیکشنز ہوتے ہیں آپ پورا ملک میں نتائج کے بعد کیا فضلشنز دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس وقت ون سائیڈیڈ ہے میرے پہ دوست ہیں وہ سرویز بغیرہ کرتے ہیں انہوں نے بتایا اور انہوں نے کہا سر ہمیں سروی کر کے مدار سے ہم لاتے ہیں مارگیٹ سے اس کو رکھتے ہیں ٹیبل پہ پھر دوبارہ ایڈائٹ کرتے ہیں ہم اس کو 30 پرسن 35 پرسن عمران خان کے مخالفین کو دیتے ہیں ویڈ کے ٹیبل پر ورنہ من سائیڈی آ رہے ہیں یہ الیکشن تو بھئی اسٹیبلشمنٹ نے ہارنا ہے ایک ہی طریقہ ہے عمران خان کے ہارنے کا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان یہ کٹھے ہو جائے اس کے چانسز ہیں نہیں ممکن نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا اکٹھا ہونا تو مشکل ہے صلح ہو جانے کے چانسز ہیں اب یہ مل کر کسی اور کو نہیں مار سکے گے عمران خان صاحب نے جو ٹکٹس دیئے اسٹی پہلے عمران خان صاحب نے بھی سرویز کروائے بہت سلکوں میں اور کچھ سلکوں سے مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے سروی یہ کروائے کہ جس شخص کو ٹکٹ دینا تھا ایک تو اس کا نام لے کر اچھا فار انسٹنس نارو والد سے ٹکٹ دینا ہے پی پی فارٹی نائن سے تو سجاد محیز کو ووٹ دیں گے یا آپ نونلی کو ووٹ دیں گے اور نوہر نے کہا جی میں پی ٹی اے کو ووٹ دوں گے نہیں اس کا ایمپیک یہ ہوا کہ جو لوگ ٹکٹ کے خواہش مند تھے جن کی پارٹی پوزیشن بھی ہلکے میں بہتر تھی انہوں نے اس کو بھی اسی خاتے میں ڈال گئے پوزیشن میں ہی ہے دیکھیں یہ نا پولٹیکل پارٹی کے لیے بڑا چینلنج ہو رہتا ہے جب اتنی زیادہ پاپولیرٹی بھی آ جائے یہ بڑی مصیبت بن جاتی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یعنی میں ذاتی طور پر ایسا جامتا ہوں میں نے مجھے دوستوں لوگوں نے شکایت کی ہے اس طرح کہ میں نے ٹکٹ سے مجھے ٹکٹ نے میرا اور بڑی سیادتی ہوئی ہے میں نے کسی ایک کے بارے میں بھی ایک لفت بھی نہیں بہتا ایک کے بارے میں بولوں گا دوسرا سوچے گا تیسرا چوتھا پانچ مار یہ رش لگ جائے گا مصیبت بن رہے گی میرے جو مصیبت عمران صاحب نے اپنے گلے ڈالی ہوئی ہے میں کیوں ڈالوں اپنے گلے میں ان کا کام ہے وہ جانے ہیں وہ صحیح کریں گے تو فائدہ ہوگا نہیں کریں گے ماملہ یہ ہے کہ اس مرتبہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں اور عمران خان کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی طرف ان کا چکا ہوئے ایک ایک ہلکے کی اندر چھے چھے ایسی ویدوار ہیں کہ وہ بیسے کسی کو بھی عمران خان ٹکٹ دے گا وہ جیت جائے گا اچھا اب فرق کیا ہے ایک ایسا ہے جو وہاں پہ تیس ازار سے جیتے گا ایک پندرہ ہزار سے جیتے گا ایک پچیس ہزار سے جیتے گا ایک بائیس ہزار سے جیتے گا یہ فرق ہے تو عمران خان صاحب نے دیکھنا ہے یہ کہ میری چھین سے کیا ہو رہا ہے میں ان میں کسی کو بھی دے دوں وہ چوائی صاحب ان کے پاس ہے جب اتنی آپ کے پاس پر پپولینٹی آ جاتی ہے پھر آپ اس طرح کی تجربے بھی کر دیں خان صاحب کے اردگرد کچھ لوگ ایسی ہیں جو خان صاحب کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں نہیں عمران خان کو ڈی ٹریک نہیں کر سکتے بہت سارے بندوں کو عمران خان نے ڈی ٹریک خان صاحب تو کہتے ہیں نا مجھے جنرل باجوہ نے یہ کر ڈی ٹریک تو خان صاحب پر ہوئے ہیں دفتر کو زیراعزم کر دیکھیں جردن باجوہ جو ہے اس پہ عمران خان انحصار کر رہے تھے ابھی جو لوگ عمران خان کے اردگرد ہیں وہ عمران خان پہ انحصار کر رہے ہیں اس بات کا فرق ہوتا ہے جب آپ کمانڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ مشکل ہوتا ہے باقی لوگوں کے لیے کہ آپ کو ایکسپلائٹ کریں آج کی اسٹیپلشمنٹ میں جنرل باجوہ کا ڈاکٹرائن فالو ہو رہا ہے جنرل باجوہ کے ڈاکٹرائن کے مطابق ہی بلاول کا انڈیا پہ دارا ہوا ہے اور پڑا افسوسناک دارا ہوا ہے پاکستان کی بہت سبکی بھی میرے خیال میں اس بیزتی کو اوائیڈ کیا جا سکتا تھا آخری سوال امران بھئی آپ یوٹیوب سے کتنا ان کرنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کبھی زیادہ پیسے آتے کبھی کم آتے کبھی نہیں بھی آتے یعنی یہ ہےک ہو گیا تھا اور اس میں سے بہت سارا پیسہ نکار بھی گیا تھا جنہوں نے نکالا ہے مجھے پتا ہے ان کا انہوں نے مجھے آفر بھی کیا تھا کہ ہم آپ کا پیسہ واپس کروا دیں میکسیمم کتنا ان کیوں وہ بہت پیسہ چلا گیا تھا یعنی آپ یہ سمجھنے کے تین مہینے کی انکم چلیئے تھے اور تین مہینے کی انکم کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اور وہ بھی چلا گیا تھا اور بہت اوقات زیادہ انکم آتی ہے بہت اوقات کم بھی آتی ہے بہت اوقات ہماری اپنی غلطیوں سے بھی کیونکہ ہم اتنے ٹیکٹیکل لوگ ہیں نہیں تو ہمیں شروع پر پتا بھی نہیں جلتا تھا لیکن کافی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ایک اچھی انکم آتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مجھے اجازت دیجے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات